اور ناظرین چائنہ کے چھوٹے سے کسپے تھانگلیوں کے فورسٹ پارک میں نوید ناصر نے ایک مزار دریافت کیا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ مزار بابا تی تی جن کا ہے جو کہ سن سترہ سو پچاسی میں یہ مزار بابا تی تی جن ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس وقت لکھا ہوا مزار بابا تی تی جن اور یہ اس مزار پر دعا مانگ لی جائے تو اس کے بعد اور ناظرین یہ دعا مانگی جا رہی ہے ناصر عثمانی صاحب یہ مزار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ناصر صاحب اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزار بابا تی تی جن جو تھانگلیوں کے ایک پارک خالد باٹر صاحب آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مزار بہت برانا مزار ہے یہ مزار بابا بلشا پاکستان کا ایک مزار ہے ان کے ایک بھائی ہوتے تھے ان کا یہ مزار ہے بابا جناب اس کا دروازہ بن پایا گیا ہے ہم نے تھانگلی ہوئی حکومت سے اس بارے میں بات کیا ہے تو پاکستان اور یوسف رضا گیرانی صاحب پر چائنہ آئے ہوئے ہیں پی جن اولمپک میں وہ بات کریں گے کہ اس کا دروازہ کھلایا جائے اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بابا تی تی چان کے ساتھ دو عدد لیانگا لیانگا صاحب بھی پائے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم آپ کو اور بتاتے چلیں کہ یہ بیس سال پہلے بھی اس کے بارے میں بتاتے چلیں نادیا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مشن میں ہمارے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا جی خالد باٹ صاحب ہمارے ساتھ ہے جی جناب یہ خالد باٹ صاحب سے ملکیا ہے یہ ہمارے ساتھ ہمارے سیریئر موسٹ سیریئر ہے جی بہت شکریہ نادیا میں آپ کو اس مزار کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ مزار سن سترہ سو پچاسی میں جیسا کہ کہا جاتا ہے بابا تی تی چن کے نام سے ایک مشہور بابا سے ادھر چائنہ میں آئے سے اور انہوں نے یہاں پر پیار محبت عشق پیار عشق اور محبت نام کی جو فلم بنی ہے وہ امی کی ایک سکریپٹ میں سے تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بابا تی تی چن مزار اور یہ تاریخ لکھنا یہ بھول گئے تھے اس وقت کی اور جی خالد آپ کچھ کہہ رہے تھے دلاؤ میں کہہ رہا تھا بابا یہ مزار جو ہے نا یہ بہت پرانا مزار ہے اس کے بارے میں بہت مشہور بات ہے پاکستان سے باہر سارے قدیمہ والوں نے اس مزار کے بارے میں بہت کچھ پایا ہے اس کے ارد گرد اتنا قدیم جنگل ہے بہت جنگلی جانور ہے آپ اس وقت کیمرہ پھرا کے دیکھ سکتے ہیں جناب بہت قدیم جانور یہاں رہتے ہیں اس وقت دین اصار اس بابے کے مزار پر وہ کرتا تھا جہاں جناب چوکہ داری کرتا تھا آپ کو اس بارے میں بتاتے لو جینا دیا اور کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مزار جو بابا تیسی چان کا آج ہم نے ایک تاریخی دن ہے آج کا دن آج یعنی کہ سولہ آگست پاکستان کے دریافتوں کے دو دن بعد مزار بابا تیسی چان ہم نے دریافت کیا ہے اور ہم اس کے لئے تمام مسلمانوں کو مبارک بات دیتے ہیں کہ ہم نے یہاں بھی ایک مسلمان کا مزار پر دیکھ لیا ہے دیکھو پاکستان میں تو اتنے پیر پڑے ہیں یا چائنا تھاؤگلیوں میں بھی پاکستان کا کیا کہتے ہیں خالی سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں نے سنا ہے کہ بزرگ کہتے تھے کہ چائنا میں ایک بابا ہے جو جس کے مزار پر حاضری دینے سے جس کو محبت نہیں مل رہی ہے وہ آ کر بابا کے چائن کے دروازے پر لگا نادیا ہے نادیا یہ وہی درواز ہے جی بالکل جی آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے پچپن میں کہا جاتا تھا کہ اس بابے کے مزار کے دروازے پر ایک سراغ ہے آپ اس وقت آپ سراغوں میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اس سراغ کو اور یہ آپ کو کوشش کر کے دکھانا چاہتے ہیں آپ کو اندر بابا جی کی لیکن بابے کی کرشمات دیکھیں اندر اندھیرہ ہی اندھیرہ کچھ نظر نہیں آرہا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سائن یہ چیز ہے وہ بابا تی تی چان کا مزار اور یہ مزار کی خاص بات یہ کہ مزار ہم وہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے دریافت کیا ہیں اور ہم حکومت پاکستان سے اس بات کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس مزار کو اپنے اپنے ترپرستی میں لیں اس لئے ہم بہت شکریہ اور ہم آج ٹیوی کے ساتھ بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں ہمارے کیمرامین خالد بٹ صاحب اور نادیا جی نادیا جی کا اور میں یعنی کہ بہت شکریہ اور ہم اس کے ساتھ ہی چاہتے ہیں نادیا اس وقت پاکستان کال کیا ہوئے ہیں اور آج ٹیوی کو بتا رہی ہیں کہ ہم نے وہ مزار دریافت کر لیا جی جناب خالد بٹ صاحب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ مزار کے بارے میں بہت مشہور ہے چائنہ حکومت سے ہماری بات چل رہی ہے بہت شکریہ